اسلام علیکم ویلکم ٹو بیگ سیون میں ہوں حسان حاشمی سب سے پہلے ایک نظر آج کی بیگ سٹوریز پر سعودی رب پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا ڈونلڈ ڈرم کا سعودی فرما رواح شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ٹیلی فونیک رابطہ کہا سعودی عرب کو درپیش کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے امریکہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ ہوگا وزارت حزمہ کے لیے شہباز شریف سے بہتر کوئی نہیں نواز شریف نے وزیراعلا پنجاب کے پلڑے میں وزن ڈال دیا کہتے ہیں چھوٹے بھائی نے کبھی کسی بات سے انحراف نہیں کیا پاٹا اسلاحات بل پر اپوزیشن کی ایک پوزیشن ایوان سے پھر واک آؤٹ سپیکر نے اجلاس ملتوی کر دیا نبیت کمر کہتے ہیں قبائلی عوام کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کریں گے حکومت تنہا رہ گئی کچھ سبق سیکھے کراچی میں چائنا گٹنگ نیب نے کے ڈی اے کے متعدد افسر دھر لیے سولہ ملزموں کی درخواست زمانت مسترد سب پتا ہے میٹرک پاس بڑے عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے ریمارکس ڈالر ایک بار پھر اڑان بھرنے کے لیے پر تولنے لگا قیمت میں دس پیسے کا اضافہ دوسری طرف عالمی مارکیٹ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے سے آئندہ مہ پیٹرول سات روپے لیٹر مہنگہ ہونے کا قدشہ پاکستان کے لیے آٹھ پروفیشنلز فائٹ کھیلنے اور ان میں کامیابی حاصل کرنے والے باکسر محمد وسیم مالی مشکلات سے دو چار ان حالات میں محمد وسیم ورڈ نمبر ون رینکن سے محروم ہونے کا قدشہ محمد وسیم کسی مسیحہ کے منتظر اور کراچی میں ملکی تاریخ کی انوکھی شادی اب انسانوں کے ساتھ شادی میں روپوٹ بھی نظر آئیں گے کیسے؟ بتائیں گے آپ کو بگ سیون میں ناظرین بگ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی بڑھیں گے بگ ون کی جانب اور بگ ون میں ملکی سیاست پر بات کرنے سے پہلے اہم ترین بات کریں گے کیونکہ براہ راست جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اثرات پاکستان پر ہیں اور پاکستان نے اس کی تیاری کیا کی ہے اس پر بھی بات ہوگی لیکن ناظرین دنیا اور خطہ خاص طور پر بڑی تیزی کے ساتھ تنازیات کا شکار ہو رہا ہے مشرق وستہ کی حالات بدل رہی ہیں دنیا کے بدلتے حالات میں ہماری پوزیشن کیا ہے؟ ہم کھڑے کا ہیں سب سے بڑی بات آپ کے سامنے جو ہم رکھنے جا رہے ہیں جیسے جیسے حالات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسے جیسے تناؤں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے انتشار اور خلفشار بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ایک عجیب جنگ کے جو خطرات ہیں اس دنیا پر چھا رہے ہیں اور اس وقت جو سب سے بڑی جنگ ہے وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے ان دونوں کے درمیان کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس وقت امریکہ میں ٹرام کی انتظامیاں پورے طریقے سے ایکٹیف ہے کہ کسی طریقے سے سعودی عرب اور ایران باہم دست و گرمان ہو جائیں آپس میں لڑ جائیں ایک کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں امریکہ کی جانب سے ایک بیان سامنے آئے جس میں کہا گیا کہ یمن کے ہوسی باغیوں نے سعودیہ پر جو میزائل داغے تھے وہ ایران کے تیار کردہ تھے اور اس کے بعد یہ بیان آیا کہ سعودیہ پر ہوسی باغیوں کی جانب سے جو میزائل داغے گئے تھے وہ براہ راست ایران کی جانب سے ہوسیوں کو دیئے گئے تھے اسی طریقے سے بڑی اہم دیولپمنٹ ایک اور ہوئی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مکمل طور پر سعودی عرب اور امریکہ دونوں آپس میں ساتھ ساتھ ہیں اور امریکہ مکمل طور پر ایک ایسے سعودی عرب کو ٹراب کرنے میں کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ اب ایک احتدال کے نام پر بڑی کے نام پر بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کی جانب گامزن ہیں ملک کے حالات اور خطے کے حالات اور دنیا کے حالات دوسری جانب جا رہے ہیں لیکن اس وقت جو ایک بڑی جنگ کی جانب حالات دکھائی دے رہے ہیں جس کے براہ راست اثرات پاکستان پر ہوں گے وہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان ہیں سعودی عرب نے محض دو دن پہلے ایک کارٹون انیمیٹڈ فلم شایع کی وہ فلم ایک ایسی فلم تھی جس فلم میں یہ دکھایا گیا تھا کہ سعودی عرب نے ایران پر حملہ کیا ہے ایران پر حملہ کرنے کے بعد وہاں ایران کو شکست پاس سے دوچار کیا ہے اس شکست پاس سے دوچار کرنے کے بعد اس اینیمیٹڈ فلم میں یہ دکھایا گیا کہ جو سعودی ولی اہد ہیں محمد بن سلمان انہیں فوجیوں کی جانب سے یا سعودی جو افواج ان کی جانب سے فتح کی خوشخبری سنائی جاتی ہے اس اینیمیٹڈ فلم کے مطابق جو بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب نے ایران کو فتح کر لیا ہے ایران پر حملہ کرنے کے بعد ناظرین اس وقت سٹوری اس وقت جے ہیں کہ خود مختار گروپ سٹوری فل کی تحقیق کے مطابق یہ جو اینیمیٹڈ فلم یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی اس اینیمیٹڈ یوٹیوب فلم کو سعودی وزارت دفاع کی جانب سے اپلوڈ کیا گیا تھا بہرحال اب تک یعنی ان دو دنوں میں دس لاکھ سے زائد اس ویڈیو کو لوگ دیکھ چکے ہیں بہرحال دوسری جانب اگر بات کریں امریکہ کی طرف سے مسلسل سعودیہ کی حمایت کا اعلان کیا جا رہا ہے اور امریکہ کی جانب سے ایران کو دباؤں میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں ایران نے اسے یکثر مسترد کر دیا ہے دوسری جانب حالات یہ ہیں کہ اقوام متحدہ میں بیت المقدس کے حوالے سے اہم ترین بحث جاری ہے اور اس اہم ترین بحث میں خاص طور پر امریکہ کی جانب سے براہ راست دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ہماری اس فیصلے کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں فیصلہ یا ووٹ آیا تو ہم اس ملک جو کہ ہمارے خلاف ووٹ دے گا اس کا ناتقہ تنگ کر دیں گے اس کی امداد کو بند کر دیں گے اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ سعودی عرب کی جانب سے برپور طریقے سے ایک پریپوگنڈا بھی کیا جا رہا ہے جس میں ایران پر براہ راست فتح کے حوالے سے فلمیں سامنے آ رہی ہیں دوسری جانب امریکہ کی طرف سے جو آج ٹرمپ نے ولی اہد سعودی عرب محمد بن سلمان کو فون کر کے کہا ہے وہ انتہائی اہم ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا یعنی اب امریکہ ایک ایسی جنگ کی طرف سعودی عرب اور ایران کو دھکیلنا چاہ رہا ہے جس جنگ کے بعد اگر خدا نہ خاصتہ یہ جنگ ہوتی ہے اور حالات جس جانب جا رہے ہیں اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایسا کوئی کومبیٹ ہو جائے اس کے اثرات پاکستان پر براہ راست ہوں گے اور پاکستان کے لئے یقینا ان حالات میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کیونکہ ایران بھی ہمارا مسلم برادر ملک ہے سعودی عرب ہمارا ایک مسلم برادر ملک ہے سعودی عرب کے ساتھ ہماری ایک روحانی یگانگت ہے روحانی لگاؤ ہے کیونکہ مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل مربن منورہ دو روحانی شہر ادھر ہیں تو اس ساری صورتحال میں ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ہماری ڈپلومیسی کدھر ہے ماضی میں اگر ہم جائیں تو یا اس وقت موجودہ صورتحال کی بات کریں تو اس موجودہ صورتحال میں ایک بات اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ رائٹ ناؤ ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ کمپیرٹیبلی سعودی عرب سے بہتر ہے لیکن اگر خدا نخواستہ یہ جنگ چھڑ جاتی ہے جس کے چھڑنے کے امکان اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ امریکہ مسلسل اس پر لابنگ کر رہا ہے امریکہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے تو اس بارے میں آپ کو یہ بتائیں کہ اسرائیل فوری طور پر بلوگ بنا لے گا سعودی عرب کے ساتھ ایران کے خلاف جبکہ اس وقت رائٹ ناؤ جو تحقیق ہمارے سامنے آ رہی ہے اس تحقیق کے مطابق میری کولنز کے مطابق اگر سعودی ایران جنگ چھڑ جاتی ہے تو محض دس دن کے اندر اندر یا سوری ایک گھنٹے کے اندر اندر براہ راست امریکہ بھی اس جنگ میں کوچ جائے گا ابھی گو کے امریکہ سعودیہ کی جانب سے ایک بجٹ پیش کیا گیا ہے جس میں تیل پر انحصار پچاس فیصد کم کر دیا گیا ہے لیکن اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو دنیا کو تیل کی سپلائی رک جانے کا اندیشہ ہے تیل کی سپلائی دنیا کو رک جائے گی اور اس کے بعد ایک بھونچال آئے گا اس بھونچال سے یقیناً بچنا پوری دنیا کے لئے ناممکن ہو جائے گا اور جو بھونچال آئے گا اس میں جو مشرق بستہ کے اندر جہاں پہلے ہی آگ بھڑکی ہوئی ہے جہاں پہلے ہی کشد و خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں وہاں مزید شورش بڑے گی مزید جنگ بڑے گی مزید قتل و غرط گڑی بڑے گی مزید عام مسلمانوں کا معصوم جانوں کا نقصان ہوگا وہیں جو آج تک اس آگ سے بچے ہوئے ملک ہیں وہ بھی اس ملک اس جنگ کی لپیٹ میں اور اس آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے اگین ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا ایسے حالات اس وقت دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں جن میں آپ لا تعلق نہیں رہ سکتے اور اسی حالات کے پیش نظر پونی دنیا میں ہر ملک اپنے اپنے طور پر اپنی فورن پالیسیز کو تبدیل کر رہا ہے کیا ہمارے ادھر فورن پالیسی تبدیل ہو رہی ہے اسی طریقے سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو کہ امریکہ کی جانب سے پرسو اناؤنس کی گئی ہے اس سیکیورٹی پالیسی میں براہ راست پاکستان پر ڈو مور کا تو مطالبہ کیا ہے اور کل بھی ہم نے اس پر ذکر کیا تھا کہ نہ صرف ڈو مور کا مطالبہ کیا ہے بلکہ پاکستان کے سیاسی انتشار کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خاص طور پر نیوکلئر ایسٹس کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ پاکستان کے ہیں اب ان حالات میں ایک اور بات جو بڑی اہم ہے گو کہ پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے یک سر مسترد کر دی گئی ہے یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو کہ امریکہ کی جانب سے اناؤنس کی گئی ہے لیکن ساتھی ساتھ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا کہ امریکہ نے اپنے چند دنوں کے اندر یہ بات واضح کر دی ہے کہ پاکستان مسترد کرے یا نہ کرے پاکستان ہمارا ساتھ دے یا ہمارا ساتھ نہ دے ہم نے جو کرنا ہے وہ کر گزریں گے اس وقت دنیا کے بدلتے حالات پوری دنیا کو کس جانب لے کر جائیں گے ہمارے ساتھ سینئر ڈیفنس انیلیس زیدہ آمیت صاحب موجود باتیں ہو رہی تھی وہ حقیقت میں بدل سکتا ہے معاملہ یا منظرنامہ یعنی سعودیہ اور ایران ان دونوں کو بڑھانے کے لیے ان دونوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے اور ایک کنونشنل وار کے لیے براہ راز ٹرمپ انتظامیہ پوری طریقے سے لابنگ کر رہی ہے جی حسان یہ جو مسلمان دنیا کو تباہ کرنے کے لیے جو اس وقت اسرائیلی اماریکن پالسی ہے اس کے دو ایکسس ہیں ایک یہ کہ یہاں فرقہ وارانہ جنگیں کروائی جائیں جس طرح ایران عراق جنگ سے وہ سسلہ شروع ہوا تھا اور وہ ابھی تک جاری ہے شام میں بھی آپ نے دیکھا یمن میں آپ نے دیکھا کہ ہر جنگ کے اندر ایک فرقہ وارانہ رنگ ہے اور اس فرقہ وارانہ جنگ کے ذریعے مسلمان دنیا خود ایک اپنے ہی اندر آگ لگا کے اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہے یہ 1979 سے ہو رہا ہے دوسرا دائش ہے خوارج ہیں ٹی ٹی پی ہے آپ جو القائدہ ہے ان دہشتگرد خوارج گروہوں کو تیار کر کے مسلمان دنیا میں جہاں فرقہ وارانہ جنگوں سے وہ بچ جائیں وہاں پر ان کے ذریعے آگ لگا کر تواہی مچائی جائے جیسے آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں افغانستان میں اب دائش کریٹ کی جاری ہے میڈلیز سے فائٹرز کو لاکر یہاں بٹھایا جارہا ہے لیکن سعودی عرب کے لیے مسائل اس وقت بہت زیادہ ہیں اسرائیل کے بارے میں یاد رکھئے گا کہ اسرائیل کو خطرہ سنی مسلمان ممالک سے ہے ایران سے نہیں ہے ایران سے نہ کوئی سرد ملتی ہے اسرائیل کی نہ ایرانی فوجیں کبھی جا کر اسرائیل پر حملہ کر سکتی ہیں نہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں لہٰذا اگر فوجی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسرائیل کے لیے خطرہ وہ مسلمان ملک ہیں جو اسرائیل کے اطراف میں ہیں لیکن آپ زیادہ حمید صاحب دیکھیں جب یہ جنگ چھڑتی ہے تو اس کے اثرات تو دیفینیٹلی پوری دنیا میں پھیلیں گے خاصتہ مسلم ممالک میں پھیلیں گے اور جو ابھی مسلم ممالک بچے بیٹھے ہیں دیفینیٹلی یہ جنگ ان ممالک تک بھی جائے گی آج امریکہ کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ سعودیہ پر حملہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا ایران کے حوالے سے کہا کہ حسیب باغیوں نے جو ریاض میں میزائل برسائے ہیں وہ ایران کے تیار کر دی یعنی امریکہ اس وقت ساری لابنگ کر رہا ہے بیانات دے رہا ہے جیسے مصرد ایران بھی کر رہا ہے تو اس سارے معاملے پر تو دیفینیٹلی سنی ممالک سارے بیچ میں آ جائیں گے دیکھئے حسن ٹارگٹ سعودی عربیہ ہے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایران ٹارگٹ نہیں ہے سعودی عرب کو دھکیلا جا رہا ہے اس جنگ میں جس میں سعودی عرب خود اس کی کپیسٹی نہیں ہے کہ ایران کے مقابلے پر کوئی جنگ لڑ سکے دوسری جانب خود سعودی عرب کے اندر خانہ جنگی ہے شہزادوں کے اندر لڑائی ہو چکی ہے کئی شہزادیں گرفتار ہیں اور اس وقت ایکنومک کرائسس سعودی عرب کے اندر آ رہا ہے اور دوسرا یہ جو ایک بڑی دین اسلام کے خلاف ہم کہیں گے صاف صاف کہ سعودی عرب میں جو ایک لبرل سیکلر ریولوشن لا رہا ہے محمد بن سلمان سنما ہال کھولے جا رہے ہیں عورتوں کے نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں جہاں پر شریعت کا نفاظ نہیں ہوگا ایک لبرل سیکلر لا دین معاشرہ بنایا جا رہا ہے بہت تیزی سے سعودی عربیہ کو یہ تو امریکہ کی پولیسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے جی اس کا بیک لائش خود سعودی سوسائیٹی کے اندر ہے سعودی عربیہ کے اندر اس وقت میں نے ارس کیا نا کہ کرائسس صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے جس کے لیے ایک نومک کرائسس ہے وہاں ایک نظریاتی اور روحانی انقلاب بھی آ رہا ہے یعنی انقلاب یعنی نظریاتی انقلاب جو لبرل اور سیکلر ہے جو آئیڈیلوجیکلی اسلام سے مخالف ہے پھر وہاں پر شیعہ سننی تصادم ہے جو جو خودداران دمام کے علاقے میں مشرق میں جو شیعہ رہتے ہیں ان کی ریاست کے خلاف باقاعدہ اندر ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں ان کے خلاف پھر ساؤچ میں ہوتیز ہیں یمن کی جنگ ہے جس کے اندر بری طرح سعودی عرب کو شکست ہو رہی ہے اور اس وصورت حال میں اگر ایران کے ساتھ باقاعدہ تصادم میں یہ چلے جاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان سعودی عرب کو ہوگا ایران کو نہیں ہوگا ایران اس وقت بہت مضبوط پوزیشن میں ہے عراق میں بھی شام میں بھی لیبنان میں بھی اور یمن میں بھی سعودی عرب کو گھیرا جا چکا ہے لہٰذا اور اس وقت جو کچھ بھی بھڑکایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے سعودی عرب کو اس کا مقصد ہے سعودی عرب کی ریاست کو تبا کرنا اگر سعودی عرب ہے مقر مدینہ ہے اصل بات یہ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کی ریاست ہے اس نے مدینے کے باہر تک آنا ہے اس نے خیبر تک آنا ہے خیبر میں جو بستیاں تھی جو سعیدنا علی کے ہاتھ سے فتح ہوا تھا خیبر ققلہ جو سعیدی رسول اللہ نے غزوہ خیبر کیا تھا آج تک یہودی اس خیبر تک واپس آنا چاہتے ہیں اور اس لیے گریٹر اسرائیل کے پلان میں آپ اس کا جو نقشہ دیکھئے خوارج کو داخل کر دیا اسرائیل نے اور مصر کی فوج کے لیے مصیبت بن گئی ہے کیونکہ سنائی کے علاقے کو ڈی پاپولیٹ کیا جا رہا ہے اب خالی ہو رہے چونکہ جب وہاں دہشتگرد گسے خوارج گسے تو سارے لوگ ہڈرت کر کے مین لینڈ مصر کی طرف آ رہے ہیں اس کے بعد یہ سارا سنائی اسرائیل اپنے قبضے میں لے لے گا جہاں وہ ہمیشہ سے آنا چاہتے تھے تو یہ ایک بہت بڑی گیم ہے اس گیم میں تباہی بیٹل فیلڈ مسلمان دنیا میں خاص طور پر سنی مسلمان ممالک آپ یہ بتائیے یہ جو اس وقت منظر نامہ سارا آپ نے بیان کیا ہے اور جو اب نظر بھی آ رہا ہے یقیناً یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اسے ہمارے جو عرباب اکتیار ہیں مسلم امہ کے وہ سمجھنے سے قاسر ہیں یا پھر اپنے اس حد تک ذاتی مفادات میں غرق ہو چکے ہیں کہ وہ سمجھتے ہوئے بھی یہ ساری تباہی پھیلتے دیکھ رہے ہیں اچھا اب پاکستان اپنی ڈپلومیرسی کیسے کرے گا لائک سعودی عرب بھی ہمارے اچھے تعلقات کے ساتھ ہیں لائک ہم ان کے براہ راست مخالف نہیں ہو سکتے کبھی بھی نہیں ہو سکتے ایران کے ساتھ بھی ہم مخالفت نہیں لے سکتے تو پاکستان کی سٹیٹیجی کیا ہوگی ہماری ادھر تو اس وقت فارن پالیسی میں کوئی ایسی خاص تبدیلی نظر نہیں آ رہی دیکھیں 1979 میں جب ایران عراق جنگ ہوئی تھی اس وقت ہم نے کیا کیا تھا ہم نے اس وقت بھی اس جنگ کو رکھوانے کی کوشش کی تھی اس میں داخل نہیں ہوئے تھے حالانکہ 20 لاکھ لوگ آپس میں قتل کر دئیے گئے دونوں طرف سے مسلمان تھے اور اس کی وجہ سے پاکستان نے بڑا فساد پھیلا چونکہ عراق اور سعودی ریبیا اور کوئیت پاکستان میں انہوں نے سنی گروہ تیار کرنا شروع کر دیا اور ایران میں دبا کے شیعہ گروہ تیار کی اس سے پہلے پاکستان میں کہا ہوتی تھی تو علمیہ یہی ہے کہ اب جو کچھ سعودی عرب میں ہوگا ایران پاکستان سے نراض ہے ساف بات ہم کر رہے ہیں اس لیے کہ جنرل راہیل کے وہاں جانے کی وجہ سے ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو ملکی اتحاد بنے گا جو کہ نہیں بنا بنا ہی نہیں اب یہ فرح قاعد سے اوپر ہے یہ جو اتحاد بنے گا ایران کے خلاف استعمال ہوگا ایران یہ نہیں سمجھ رہا کہ پاکستان کے وہاں ہونے سے گیرنٹی ہے اس بات کی کہ یہ ایران کے خلاف پر قبرانہ بنیادوں پر استعمال نہیں ہوگا اب یہ بات ایران کو کون سمجھا ہے سر بیس پوسیبل سلوشن کیا ہے ڈیفینیٹلی آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا دیکھئے صاف سلوشن ہے پاکستانی فوجوں کو سعودی عرب بھیجنا پڑے گا پہلی بات ہرمین کے حفاظت کے لیے 20 لاکھ پاکستانی وہاں پر ہیں اگر سعودی عرب میں ایک فساد ہوتا ہے جنگ ہوتی ہے دائش ہو یا سویر قبرانہ بنیاد پہ ہو یا ایک انامی کرائیسس ہو یا سعودی عرب کے اندر سبل وار ہو 20 لاکھ پاکستانیوں کو آپ کیسے نکالیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ زیدہامی صاحب ہمارے ساتھ سینر دفاعی تجزیہ کار موجود تھے اور اگین ایک بہت بڑا کرائیسس جو ہے پوری دنیا میں جنم لے رہا ہے مالک میں اچھا پاکستان کا پاکستان کا ہم نے خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ پاکستان لا تعلق نہیں رہ سکتا ایک تو بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں ایران کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے ہمیں سعودیہ کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے ہمارے مسلم برادر ممالک ہیں اسی طریقے سے اس خانہ جنگی کے نتیجے میں ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں ان اوورسیز پاکستانی بیٹھے پاکستان میں ریمیٹنس پہلے کام ہو رہی ہیں انہی حالات کی وجہ سے اور کل کو اگر براہرہ جنگ کی طرف بات جاتی ہے تو what does it mean اگر انہیں پاکستان آنا پڑتے ہیں تو پاکستان انہیں کیسے نرجر کرے گا پاکستان انہیں کیسے اپنے پاس ادھر وہ کیا کریں گے آ کر it means کہ ہمیں already معیشت کے حوالے سے problems ہیں ابھی تھوڑی در میں ہم اس کا بھی ذکر کریں گے تو again ابھی ہمیں ایشن سیکیورٹی policy جو امریکہ کی جانب سے آئی ہے افغانستان raw بھارت یہ سارے معاملات اپنے سامنے رکھنے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنی سیاست ہماری سیاست میں چل کیا رہا ہے یعنی یہ بڑے بڑے خطرات ہیں جو کہ اپنے پنجے گاڑے یا ان کے اپنے پر پھلائے ہمارے سروں پہ ہیں کیا اس سارے منظر سے اس سارے حالات سے نکلنے کے لیے ہماری سیاست میں کوئی سپیس ہے گفتگو ہو رہی ہے یا پھر ہم اپنی ایک الہدہ دنیا بسا کر یا پھر ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے صرف اپنی ذاتی لڑائی کی طرف بیٹھیں ہیں جبکہ خطرہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آ رہا ہے ہمیں بہت کچھ سوچنے کی بر بگ ٹو میں بات کریں گے ملکی سیاست میں اور آج کل ملکی سیاست میں سب سے امپورٹنٹ آہ جو بات ہے وہ صرف ایک ہی بات ہے آہ کیونکہ ملکی سیاست کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو آہ حکومت آہ زیادہ سیاست کر رہی ہوتی ہے اور حکومت کے پاس تمام اکتیارات اور اقتدار کی مالک وہ ہوتی ہے تو اس لیے آہ حکومت کیا سوچ رہی ہے تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ پاکستان کی سیاست میں یہ ہوئی ہے آہ کہ وزیر آزم اگلا کون ہوگا کیونکہ یہ بات بہت زیرے بحث تھی کیا مریم نواز صاحبہ ہوں گی یا پھر نواز شریف صاحب کے لئے گنجائش نکلے گی نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب پر اعتماد نہیں کر رہے نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کہا کہ انہیں وزیر آزم بنا دیں گے کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا لیکن ایک بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شہباز شریف صاحب آئندہ وزیر آزم ہوں گے اچھا بڑی امپورٹن بات ایک ہوتا ہے کہ آئندہ انتخابات ہوں گے ان انتخابات کے بعد جنرل ایکشن ہوں گے جنرل ایکشن کے بعد عوام فیصلہ کرے گی لیکن نواز شریف صاحب نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک اچھا تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم دونوں بھائیوں میں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ملک کے آئندہ وزیر آزم کے طور پر پیش کر دیا ہے ابھی نواز شریف صاحب کی دینب سے فیصلہ کیا گیا ہے اس میں الفاظ بڑے خوبصورت انہوں نے ادا کیے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ میرا ان کے ساتھ پیار کا رشتہ ہے یعنی نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ سارے معاملات لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہے کہ وہ مجھ سے اختلافات نہیں کرتے اور انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں ان سے بہتر آپشن ہو نہیں سکتی اب چاہے یہ آپشن شہباز شریف صاحب کی تو تب سے بہترین آپشن تھی جب سے نواز شریف صاحب ناہل ہوئے تھے لیکن نواز شریف صاحب کی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ناہلی کے بعد جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر آزم ہوں گے تو کیا پہلے یہ فیصلہ نہیں کیا گیا اور اب یہ فیصلہ کیا گیا اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے بہرحال اس وقت پرویز ملک صاحب محاجت موجود ہے پاکزان مسلم لیگ نون کے سینے برہنما بہت شکریہ پرویز ملک صاحب یقیناً یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو کہ نواز شریف صاحب نے آئندہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب کا نام دے دیا ہے تو فرمائیے گا شہباز شریف صاحب کو نومینٹ کیا ہے آئندہ وزیر آزمہ کے لیے دیکھیں آپ نے کہا یہ تو بہت ریرلی ہوتا ہے پارٹی کے جو پرائی منسٹر کینیڈیٹ ہیں وہ شفٹ ہوتے ہیں نئے آتے ہیں آپ نے دیکھا جمعیہ صاحب جب تک تھے جب تک وہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئے وہ ماشاءاللہ وہ کنٹینیوسلی چلتے رہے دیکھیں شہباز شریف صاحب نے اپنی محنت کے ساتھ اپنی سیاست کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک کمپیٹنڈ اور ایک ہارڈ ورکنگ اور آنسٹ ایک ایڈم رولر ہیں جو اپنے صوبے کو رول کر سکے ہیں انہوں نے صوبے کی بڑی ترقی کا بہت کام کیا ہے بڑی فیسیلیٹیز کی ہیں ٹرانسپورٹ کو دیکھیں اگری کلچر کو دیکھیں مطلب مختلف ہر جگہ پہ انہوں نے بڑی اس کی پیتری کی ہے سکل ٹریننگ کے لیے ان کے بہت پروگرام چل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایسے حکمران ایسے انسان کو جس کے ساتھ ایسی قوالٹیز بھی ہو اور اس کے ساتھ ان کی انٹلیکٹ بھی ہو تو ایک بہت اچھا اور جب بردست فرمیڈبل کامبینیشن بن سکتا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو اللہ اور شیط اور ایسی حمد دے پرویز ملک صاحب ایک آپس کی بات وہ کہتا ہے آپس میں آپ مجھے بتائیے گا کہ جب شہباز شریف صاحب کے حق میں لاہور میں بینر لگ گئے تھے ساری سیاسی جماعتیں نواز شریف صاحب پر مسلم ایک نون پر تنقید کر رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب پر نواز شریف صاحب اعتماد نہیں کر رہے یاد ہوگا جب شاہد کا کانباسی صاحب یا وزیراعظم کے لیے بحث چل رہی تھی تو اس سارے معاملے میں یہ تو بہت پہلے فیصلہ ہو جانے چاہیے تھا کیونکہ یہ کام تو شہباز شریف صاحب پہلے سے کر رہے ہیں یہ ریپیوٹ جو آپ نے تذکرہ کیا ہے یہ تو ان کی ذات کا خاصہ ہے تو یہ یقین اس ریپیوٹ کی وجہ نہیں ہو سکتی ایسا لگتا ہے کوئی اور ریزنز ہیں نہیں اور ریزنز تو نہیں پولیٹیکل ریزنز ہی ہو سکتی ہے نا آپ کے سامنے انہوں نے یہ جو مقابلہ ہونا ہے جو دوبارہ پارٹیز نے آنا ہے اس میں ہر آدمی اپنا بسٹ کامبینیشن دے گا اور شہباز شریف میں سمجھتا ہوں موسٹ آئیڈیل کامبینیشن ہے اور ان کا حق ہے اور وہ پرفارم بھی کریں گے اور اور آپ کو حوصلہ رکھیں انشاءاللہ بہت بہتر نتیجے ہوں گے تو اس میں محل اف آئی ڈی نہیں ہے آپ ہر وقت سیاست آپ کی پوزیشن بزلتی رہتی ہے اور آپ کی پھر سٹیٹیجی بھی بزلتی رہتی ہے تو یہ ایک آنگوئنگ پروسس ہے جس میں جس میں بھار پارٹی مطلب اکثر ہدا کیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے یا یہ کرنا پڑا ہے مطلب یہ کیا ہے یہ کرنا پڑا ہے یہ حالات کے مطابق چلنا پڑتا ہے یعنی کرنا پڑا یہ فیصلہ کرنا تو نہیں پڑا ہے مکس ہی ہو سکتی ہے مکس ہو سکتی ہے یہ فیصلہ کب تک برقرار رہے گئے اس سے پہلے بھی تو میاں صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو بزرعظم کیلئے آپ تو بڑا سوچ سمجھ کے میاں نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ اوپن کیا ہے تو یہ اس میں کوئی چینج بلیڑا کی مجھے نہیں لگتا کوئی گنجائش ہے پہلے جو چینج ہوئی تھی اس کی ریزن کیا تھی کونسی والی چینج ہے پہلے بھی تو شہباز شریف صاحب کا نام پہلے دیا تھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب شاہد کھا کاناباسی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا اس کے بعد شاہد کھا کاناباسی صاحب آئے ہیں لیکن اس کے بعد وہ فیصلہ باپس لے لیا گیا اور شاہد کھا کاناباسی صاحب کو نومنیٹر اس طرح نہیں ہوا تھا جی لیڈر نے خود کہا کہ جی ایسی بات کرنا وہ تو اس وقت لوگوں نے ریکمنٹ کیا کہ آپ ان کو چانس دیں انہوں نے اس وقت اور طریقہ سمجھی سیچویشن کو اور اب انہوں نے اور طرح اچھا کہیں گے کہ آئندہ وزیراعظم کے لیے میاں محمد نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کا نام دے دیا ایک نون لیگ کی طرف سے ایس ایک کینڈیڈ نومنیٹر نیٹ کہنے کی بجائے آئندہ وزیراعظم جس پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے خرشی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ بھائی شہباز شریف صاحب آئندہ وزیراعظم ہوں گے یا بلاول صاحب ہوں گے یا عمران خان صاحب ہوں گے یہ تو فیصلہ عوام نے کرنا ہے آپ یہ فیصلہ ابھی سے کیوں کر رہے ہیں نہیں وہ تو فیصلہ تو یہ انہوں نے کیا کہ یہ اپنا کینڈیڈ ڈکلیر دیا انہوں نے اس کو سکسیسل تو نہیں ڈسکلور کیا ہے شاہ صاحب درہ ہمارے دوست آدمی ہیں جی وہ مزے مزے لے لیتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے اور کہاں آنا ہے لہذا ان کو اس چیز کی خوفت بھی ہے اور اللہ کرے ان کی پارٹی پھلے پھولے اور ساری پولیٹیکل پارٹی پھلے پھولے اور پاکستان میں ایک اچھا پولیٹیکل سسٹم کو اسٹیبلش ہو اچھا پرویز ملک صاحب ابھی پلان کیا کر رہے ہیں بہت زیادہ پریشر ہے آپ پر ڈیفینیٹلی حکومت پر تنقید بھی ہو رہی ہے اور ڈیڈ لائنز بھی آ رہی ہیں اور سب سے پہلے تو میں آپ سے ابھی آپ کی پولیٹیکس میں فارٹا کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ فارٹا سے آپ کو آخری مسئلہ کیا ہے کیوں ریفارمز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ ہم تو ریفارمز کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ دیکھیں کنسینسز دیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی زبردستی نہیں کر رہے ہیں وہ کنسینسز دیولپ کرنا ہے آپ کے سامنے اس کو ان سبوں کو پھر منیج بھی کرنا پڑتا ہے فضل الرحمن صاحب اور محمود اچنگزائی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں وہ چونکہ ابھی رازی نہیں ہے تو اس لیے کنسینسز دیولپ نہیں ہو رہا نہیں دیکھیں ہر ایک کی خاطر کرنی پڑتی ہے ان کی خواہش کا خیال لکھنا پڑتا ہے سات فروری کو اسلامباد میں سات فروری دوہزار سترہ میں اسلامباد میں گرینڈ جرگہ ہوا جس میں فاتا خیبر پخصنخاہ میں ضم کرنے کا مطالبہ کیا گیا پھر آٹھ دسمبر کو آپ کی حکومت نے ایف سی آر کے کالے قانون کو ایک ہفتے میں ختم کرنے کا اعلان کیا اس سے پہلے اکیس ستمبر کا حکومت نے فاتا اصلاحات پر دس دن میں پالیسی لانے کا اعلان کیا آپ بار بار ایک ٹائم دیتے ہیں دن دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ فاتا ریفارمز کے لیے نہ بل لاتے ہیں نہ اصلاحات کے طرف آپ پیشرفت کرتے ہیں تو اس سے کیا تاثر اس وقت فاتا کی عوام اور پاکستان کی عوام لے اس میں یہی تاثر ہے جو کہ محنت کر رہے ہیں ہم لوگ محنت کر کے ان کو کنمنس کر رہے ہیں ان کو اس چیز سے باور کرا رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے جو محنت کے ساتھ اچھا کن کو کنمنس کر رہے ہیں پربیز ملک صاحب وہاں کے جو جرگہ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے پرائیم منسہ نے ان سے میٹنگ کی ہر ایک میں ان سے میٹنگ کی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پوائنٹ او ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے ان کا حق ہے مگر انشاءاللہ اس میں چانسز اچھی ہیں جی اس میں پھر کنسنسز ضرور ہوگا ٹھیک بہت شکریہ پربیز ملک صاحب آپ یعنی آپ نے کہا کہ بار بار ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا پاکستان مسلم لگنون کے رہنمہ ہمارسط موجود تھے لیکن اگین اس وقت حکومت کے لیے یہ ایک بہت بڑی آہندانے والے دنوں میں دردے سر بن سکتی ہے کیونکہ 31 دسمبر کا ٹائم دیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے جماعت اسلامی نے 31 دسمبر کو حکومت کو لاس دے دیا ہے کہ اگر پارٹا ریفارم نہ کی گئی تو دھرنا ہوگا جیڑنا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا اچھا جی اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے بھی کہہ دیا گیا اگر پارٹا ریفارم نہ کیے گئے تو ہم احتجاج کے لیے باہر نکلیں گے اور احتجاج پھر حکومت سڑکوں پر ہمی بات کو منوائیں گے اب یعنی جماعت اسلامی کی جانب سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی سڑکوں پر نکلنے کا اندیا دے دیا ہے تحرل قادری صاحب اپنے سانے مولل ٹاؤن کے شہدہ کے انصاف کے لیے اٹھائیس تاریخ کو آل پارٹیز کانفرنس بلا رہے ہیں اور وہ بھی آئندہ احتجاج کی طرف جانے کا کہہ رہے ہیں لیکن اگر ہم حقیقی معنیوں میں بات کریں پارٹا ریفارمز کے حوالے سے حکومت پر یہ بہت زیادہ سوالات یقیناً اب اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پارٹا ریفارمز کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ایک ڈیلینگ ٹیکٹکس کر رہی ہے کہ عام جماعتیں ہیں انہیں سڑکوں پر آنے کا نکلنا پڑ رہا ہے سینیٹر حمداللہ صاحب مجھد موجود ہیں ان سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب جمعیت المحسلام فیر سے آپ کا تعلق ہے کہ فارٹا ریفارمز کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں بار بار اپوزیشن یعنی نویں دفعہ اپوزیشن نے واک اوٹ کیا ہے کیونکہ حکومت بل نہیں لارہی حکومت کے اہم ترین اتحادی ہیں آپ کیا بجا ہے کیوں نہیں فارٹا ریفارمز میں حکومت بل لارہی یا پھر اپنے باتوں کو پورا کر رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ ہے کہ پاتھا کو خیبر پشتنخواہ میں ضم کرنا ہے یا خیبر پشتنخواہ کو پاتھا میں ضم کرنا ہے آچہ آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے ہاں اب جو خیبر پشتنخواہ قرآدات پاس کر رہی ہے کیا آپ زبردستی پاتھا کو خیبر پشتنخواہ میں ضم کرنے کہا کرتے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پاتھا اصلاحات کی جو رپورٹ ہے اس میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہے اگر کوئی ثابت کر دے کہ پاتھا کی رپورٹ اور پاتھا کی اصلاحات کا مین فیصلہ یہ ہے کہ پاتھا کو خیبر پشتنخواہ میں ضم کرنا ہے وہ بھی نہیں موجود اس میں تو یہ لکھا ہے کہ چار سال افصیار رہے گا دس سال تک ارٹیکل دو سمسنٹالیس لاغو رہے گا آہستہ آہستہ یہ بنتا رہے گا کہ اصلاحات کیا ہوگی لیکن یہ فیصلہ کہاں سے آ گیا کہ پاتھا کو خیبر پشتنخواہ میں ضم کرنا ہے دو تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پاتھا کو خیبر پشتنخواہ میں ضم کریں گے کیا پاتھا کے عوام سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کون پوچھے گا کب پوچھے گا میں تو یہی کیا رہا ہوں نا ستر سال ہو گئے سر ستر سال ہو گئے میری بات سنیے میری بات سنیے بات سنیے آپ دیکھیں میں اپوزیشن جماعتن سے پوچھتا ہوں کہ آپ پاتھا کے عوام سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ ستر سال کے بعد ایک پیسلہ ہو رہا ہے پاتھا کی سٹیٹس تبدیل ہو رہی ہے ان کی شکل تبدیل ہو رہی ہے ان کی حیات تبدیل ہو رہی ہے ان کی معلی حیثیت تبدیل ہو رہی ہے ان کی انتظامی شکل تبدیل ہو رہی ہے جہازہ اس سلطحال میں ستر سال بعد جب اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے تو آپ پھر پاتھا کے آوان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کیا وہ حق نہیں رکھتے کہ ہم سے پوچھئے ستر سال پہلے بھی ایک ایف سی آر کے شکل میں ایک فیصلہ ان سے پوچھئے بغیر ان پر مسلط کیا گیا تھا آج ایک دوسرا فیصلہ ان پر مسلط کیا جا رہا ہے اگر میں غلط ہوں تو حافظ صاحب ذرا آپ میری تصحیح کر دیجئے گا کہ ستر سال پہلے ایف سی آر جس کا آپ نے ذکر کیا ہے پرنٹیر کرائم ریگولیشن یہ تو انگریز دور سے چلتا آ رہا ہے یہ تو پنٹینیو کیا ہے یہ کوئی نیا تھوڑی بنایا تھا کہ ان سے پوچھے بغیر تو میں تو یہ کیا میں تو یہ کیا رہا ہوں نہیں آپ صرف آپ نے کہا ہے کہ جناب ان سے پوچھے بغیر ایف سی آر ان پر لاغو کر دیا گیا ایف سی آر کو پنٹینیو کر دیا گیا جب پاکستان بنا پاتھا پاکستان کا حصہ بنا اس وقت جتنی بھی صاحب اقتدار اور عرباب اقتدار لوگ آئے ہیں انہوں نے کبھی سوچا کہ پاٹھا کے مستقبل کیا ہوگا تو اس میں تو آپ کی جماعت میں شامل ہے اس پارٹی بھی شامل ہے ساری جماعت میں شامل ہیں میں نے پارٹی کو چھوڑیا یار اس ملک میں حکمرانی کس نے کی ہے کن کن سے ایسے پارٹیوں نے کی ہے مجارٹی اکثریت کس کے پاس ہے اس ملک میں تو یا فوجی حکمرانی کی ہے لیکن آپ تو اتحادی ہیں اتحادی تو یہ چیخ رہا ہے اتحادی اتحادی تو حکومت کے پیسلے سے بھی متفق نہیں ہے اگر آپ متفق نہیں اتحاد ختم کریں اگر آپ کہیں گے بھائی ہم اتحاد ختم کرتے ہیں اگر میری اتحاد ختم کرنے سے پاٹھا کا مسئلہ حل ہوتا ہے یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر میری اتحاد ختم کرنے سے اسمبلی سے استفاہ دینے سے پاٹھا کا مسئلہ حل ہوتا ہے اس صورت میں کہ پاٹھا حکومت گرنٹی دے اپوزیشن جماعتے گرنٹی دے کہ ہم پاتھا کے آوام سے ڈائریک پوچھتے کہ آپ ان زبان چاہتے ہیں یا آپ الہدس صبح چاہتے ہیں میرے استفاہ سے یہ فیصلہ حکومت چاہتی ہے کہ ہمیں آج استفاہ دینے کے لیے پہلے نہیں سر ایسے ایسے نہیں جماعت اسلامی کی جانب سے لانگ مارچ کیا گیا 31 دسمبر کا احتجاج انہوں نے ڈیڈ لائن دے دیا کہ دھرنا دیں گے پاکیزن تحریک انصاف نکل رہی ہے آپ کی جانب سے آپ ایم ایم اے میں تو کٹھے ہو رہے ہیں لیکن جو آپ اپنا موقع پیش کر رہے ہیں جماعت اسلامی اس کے برعکس عملی طور پر سڑکوں پر دھرنا اور احتجاج کی صورت میں آ رہی ہے تو آپ سے گزاری صرف یہ تھی کہ اس وقت رائٹ ناؤ دو ہستیاں ایسی ہیں جو کہ خاص طور پر فارٹہ ری فارمز کے حوالے سے ایک مختلف پوائنٹ اف یو رکھتی ہیں اس میں ایک آپ کی جماعت ہے دوسری محمود خانہ چکزئی صاحب ہیں وہ تو افغانستان ہی کا حصہ قرار دینے پر اس پر ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ سیریس پوائنٹ ہے آپ کی جماعت کے لیے تو پھر کر لینا پھر میڈیا اور پارلیمنٹ مل کے پاتھا پر اپنا فیصلہ مسلط کریں پھر آپ دیکھو ریزلٹ کیا ہوتا ہے پھر دیکھو تماشا دیکھو پھر اگر آپ نے یہی کرنا ہے اگر آپ نے یہی کرنا ہے نا اگر آپ نے پاتھا کے خبائل کو لڑوانا ہے آپس میں خون خرابہ کرنا ہے آپ نے پھر 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 مسلط کر دیں بسم اللہ کریں آپ فائنل کومنٹ کر دیں آپ فائنل کومنٹ کر دیں لائٹ ناو کون ذمہ دار ہے فاتح اصلاحات کی ریفارمز کی رہ میں سب سے بڑی ذمہ دار سب سے بڑی رکاوٹ فاتح اصلاحات میں آج کی شہست ہے اپوزیشن جماعتے ہیں وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ حکومت نہیں ہے بلکل نہیں ہے حکومت اس کے لیے تیار ہے کہ پاتھا کے آوام کے پاس ہم جائیں گے لیکن اپوزیشن اور دگر پارٹیاں چاہتی ہیں کہ خام خام مرج ہو پاتھا خبر پرستر خواہ میں کیوں مرج ہو ایجنڈے میں کیوں نہیں شامل کیا جا رہا ہے اپوزیشن کو اعتماد ملینا ہے تو پھر حکومت کا کام ہے فاتح اصلاحات میں کہاں موجود ہے کہ آپ نے پاتھا کو عظم کرنا ہے کہاں موجود ہے اگریڈ سر آپ بتائیں نا حکومت کیوں نہیں بتاتی حکومت کیوں نہیں اعتماد ملی رہی ہے اپوزیشن کو حکومت کنسنسس کی دیکھیں اپوزیشن کا کام کیا ہے اپوزیشن جو انضمام کی بات کرتے ہیں نا وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک جنگ پیدا کرے اور حکومت کے لیے مسئبت پیدا کرے سر ایڈو اگری وہ جو کام کرتے ہیں حافظ حمدللہ صاحب ایک تھیر سے دو نشان لگا حافظ حمدللہ صاحب ایڈو اگری بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں میرے بات سنیں نا ایک طرف وہ پاتھا جو بھی وہ حکومت سے چاہ رہے ہیں آپ کی حکومت اس وقت جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل رائٹ پہ ہیں تو آپ کی حکومت کیوں انہیں بار بار ٹائم دیتی ہے کہ ہم اس تاریخ کو بل لے آئیں گے اس تاریخ کو ایجنڈے میں پیش کر دیں گے جھوٹ کیوں بول رہی ہے تو اس طرح مزید اختلافات بڑھیں گے حکومت کنسنسس کی کوشش کرتی ہے کل بھی پاتھا کے عواب پاتھا کے قبائل بھی دو ایسی میں تک سکت ہوئے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر حافظ عمداللہ صاحب جمعید علیہ السلام فے کے رہنما ہمارزد موجود تھے اور انہوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ پوزیشن کا سارا قصور ہے یہ جو پاتھا کی اصلاحات نہیں ہوئی لیکن اگین ایف سی آر قانون ایک ایسا قانون ہے ایک ایسا کالا کانون دھبا ہے اور اس دھبے میں تمام کے تمام لوگ شامل ہیں اگین فارٹا ری فارمز آپ کے اصلاحات کے لیے ضروری ہیں قومی سلامتی کے معاملات کی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ آئندہ مزید فارٹا کی عوام سے اگر کوئی محبت ہوگی تب بھی حل ہوگا لیکن اس وقت مختلف سے ایسی جماعتوں کی جانب سے اتجاج اور دھرنے دینے کا پلان کر لیا گیا ہے امیر جماعت اسلامی کی جانب سے کہا گیا تھا جب تک دھرنے نہ دیا جائیں حکومت بات نہیں سنتی اور بگ فور کا رکھ کریں گے اور بگ فور میں بات کریں گے چائنا کٹنگ کی کراچی کے اندر آج بڑا زبردست کام ہوا کی ڈی اے کراچی ڈیولپنٹ ایتھارٹی آج سندھ ہائی کورٹ میں موجود تھی اور سندھ ہائی کورٹ کے احادہ عدالت سے ہی ان کے بڑے ہٹے کٹے مستنڈے قسم کے جو افسران تھے ان کے جو کے ڈی اے کے ملازمین تھے انہیں کوٹ کی جانب سے گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن وہ فرار نہیں ہو سکے کیونکہ نیاب کی ٹیم ادھر موجود تھی نیاب کی ٹیم کی جانب سے ایک بھرپور کاربائی کی گئی اچھا اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کے ڈی اے کے شامل تھے آج سندھ ہائی کورٹ میں عدالت نے گلستان جوہر میں تین سو پلوٹوں کی غیر کانونی الارٹمنٹ اور چائنہ کٹنگ کیس کی سماعت کی گزید چند دنوں سے آپ کے سامنے چائنہ کٹنگ اور جو غیر کانونی پلوٹوں پر قبضے کے حوالے سے ایک تو سندھ سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری دوسرا سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے بھی باقاعدہ اس پر نوٹس لیا گیا ہے تو اب اس پر سولہ ملزمان کی ایک تو زمانت مسترد کر دی گئی ہے نیب کے حلکاروں نے کمرہ عدالت کے باہر گھیرہ ڈال کر ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان میں کے ڈی اے انکروچمنٹ انچارج عرفان جیوسف زی بھی شامل اور مرکزی ملزم کے بارے میں بتائیں فیروز بنگالی یہ ایک بڑی زبدہ شخصیت ہے فیروز بنگالی آپ سے کچھ عرصہ پہلے تک بھرپور وہ کہتے ہیں مسلح جتوں کے ساتھ ان کا ادھر آنا جانا ہوتا تھا لیکن اب بڑی تیزی کے ساتھ غیر قانونی الوٹمنٹ کے بارے میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری اور سندھائی کورٹ باسپورس کر رہی ہے اور بڑے بڑے اور پردہ نشینوں کے نام آئندہ آنے والے دنوں میں آنے والے ہیں اگین آپ کے سامنے ہم یہ بتائیں کہ گزشہ دینوں سپریم کورٹ کی جانب سے چائنہ کٹنگ پر ہزاروں تعمیرات گرانے کا حکم دیا گیا تھا اور کراچی ڈیولیپمنٹ آثورٹی کی طرف سے اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ پینتیس ہزار پلوٹ جو ہیں ان پر غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں دوسری جانب فاروق ستار صاحب وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ احتجاج کریں گے کیونکہ غیر قانونی جو تعمیرات کے نام پر بستیوں کو گرائے جا رہا ہے تو یہاں ایک امپورٹنٹ بات آپ کے سامنے صرف یہ رکھنا چاہیں گے کہ اصل جو کہتے ہیں کہ نپی ڈیول اینڈ بیل آپ برائی کو جڑ سے پکڑنے تو جڑ سے پکڑنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ کراچی کے اندر غیر قانونی تعمیرات یا سندھ کے اندر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ اتنا بڑا معاملہ ہے جو کہ شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاناما سے بڑا معاملہ ثابت ہوگا حاصف علی زرداری صاحب کے لیے کل سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری نے بی بی کی شہادت کے فوراں بعد آدھے گھنٹے کے بعد جو ریوینیو ڈیپارٹمنٹ جس میں لینڈ ریکارڈ پڑا تھا وہ جلایا گیا تھا اسے منگوا لیا کہ بھائی یہ کیسے جل گیا ہے اسی طریقے سے مسلسل کورٹ کی جانب سے سخت آرڈر دیے گئے ہیں کہ جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں ان تعمیرات کو فوری طور پر ختم کیا جائے اور جو بھی مرکزی ملجمان ہونے سامنے لے جائے اور یہ غیر قانونی تعمیرات یا کالا دھندا ہوتا کیسے یہ کوئی سرکاری ملازمین ایسی کر لیتے ہیں یقیناً اس میں بندر بانٹ ہوتی جس طرح کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ بھائی انہیں سرکاری سرپرستی حاصل اور ہماری ذات کا مسئلہ طرف یہ ہی ہوتا ہے کہ دو وقت کی روٹی پوری ہو جائے اور دو وقت کی روٹی پوری ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس دریعہ معاش ہو آپ کی معیشت بہترین طریقے سے ترقی کر رہی ہو آپ کے پاس وسائل ہوں آپ کے پاس کچھ چانسز ہوں لیکن یہ چانسز یہ وسائل یہ کیسے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہیں یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ کی معیشت کے پرابلمز ہوں آپ کی معیشت نیچے کی تجانب جا رہی ہو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہو اور اس اضافے کی وجہ سے آپ کے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی نوید آ رہی ہو تو ناظرین آپ تیار رہیے ابھی چند دن پہلے بھی ہم نے اس پر بڑے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آپ تیار رہیے مہنگائی کا کیسا بم گرنے والا کہ آپ لوگ ہل کے رہ جائیں گے ہم لوگ ہل کے رہ جائیں گے تو اگلے مہینے سے سات روپے پیٹرول فی لیٹر مہنگا ہونے ہونے کا امکان ہے اسی طریقے سے جو ایک بڑی خبر یہ ہے سٹیٹ بینک کی ریپورٹ کی مطابق ذرہ مماتلہ کے ذخائر میں تیتیس کروڑ چالیس لاکھ ڈالر صرف سات دنوں میں کم ہو گئے ہیں اب آپ اندازہ لگائی جس میں انہوں نے یہ بیچ میں جواز پیش کیا ہے کہ کچھ کرزیں ہم نے واپس کرنے تر کچھ ڈالر کی جو قیمت میں اضافہ ہوا اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوئے تو آپ خود اندازہ لگائیے ابھی یہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بہت سارے جو مافیاز ہیں انہوں نے اپنی قیمتیں بڑھا دیئیں دالوں کی قیمتیں بڑھ گئیں سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں بگ سکس کا رکھ کریں گے بگ سکس میں بات کریں گے پاکستانیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے جو جو پاکستان کا نام روشن کرتا ہے اس کی پاکستان کے حکمرانوں کے دل میں ان کے لئے تو جگہ نہیں ہے ایک محمد وسیم صاحب ہے ہمارے باکسر جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کے نام روشن کی ہے آرٹ پروفیشنل فائٹ کھیلنی ہے اور ان میں کامیابی حاصل کی پاکستان پر چم لہرائے دنیا میں پاکستان کے ترانے بجے پاکستان زندہ بات کے نعرے لگے لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ وہ روٹی روٹی کو ترس رہیں مشکلات سے دو چار پاکستان کے عالمی پروفیشنل باکسر محمد وسیم مزید مالی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں جبکہ ان کے کورین پرموٹر نے بھی مزید مدد کرنے سے معاذرت کر لی ہے ان حالات میں محمد وسیم ورلڈ نمبر ون رینکنگ سے محروم ہونے کے قریب پہنچکے ہیں اگر مقصوص مدد کے دوران محمد وسیم نے بڑی فائٹ نہ لڑی تو وہ اپنے عالمی نمبر ون رینکنگ سے محروم ہو جائیں گے محمد وسیم کے کورین پرموٹر انڈی کوم نے شکوا کیا کہ جب وسیم کے حوالے سے حکومت پاکستان مگر کوئی جواب نہ ملا حکومت نے پہلے جو فنڈز جاری کیے وہ وسیم کی تیاریوں پر خرچ ہو چکے ہیں اب مزید رقم درکار ہے کولمبیا میں تربیت پانے والے وسیم رقم نہ ہونے کے سبب اگلے چند روز میں واپس وطن لوٹ رہے ہیں اپنے عالمی عزاس کے دفاع کی تیاریوں کے لیے وسیم کو سات کروڑ روپے سے زائد کی رقم درکار ہے جب تک ملک ملک کو گروشن کرنے والے اسی طرح رسوا ہوتے رہیں گے بک سیون کا رکھ کریں گے اور کراچی کی ایک انوکھی شادی کا ذکر کریں گے عام طور پر شادی میں سربالے ہوتے ہیں لیکن اس شادی میں ریبورٹ تھا شادی کو یادگار بنانا تو کوئی پاکستانی شہریوں سے سیکھے کراچی میں ہوئی ایک انوکھی اور منفرد شادی میں نیڈی کے انجینئر نے مہمانوں کے استقبال کے لیے ایک روبورٹ تیار کر لیا شادی میں آئے مہمان دلہا دلہن کو بھول کر روبورٹ کے ساتھ سلفیاں لیتے رہے اپنی شادی میں انجینئر نے اپنی نئی نویلی دلہن کو روبورٹ تحفے میں دے دیا دلہے نے بتایا کہ میری بیگم گھر آ رہی ہے تو اس کے کام کم کرنے کے لیے میں نے یہ روبورٹ تیار کیا ہے گھر میں رکھنے والے نوکر تو بھاگتے رہتے ہیں لیکن یہ روبورٹ گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ سودہ سلف لانے کا کام بھی کرے گا ایلیسن نامی روبورٹ کو ایک سال میں تیار کیا گیا اس روبورٹ کی خاص بات ہے کہ اس میں خالصتن پاکستانی پارٹس کا استعمال کیا گیا ہے اچھا جی سودہ سلف لائے گا یہ روبورٹ روپتہ لے گئے سودہ سلف لینے گیا تھا رستے میں ہی اٹھایا گیا برحال آپ کے فیڈویک رہے گا انتظار آج کے ایبک سیون سے اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اجازت دیجئے اللہ حافظ